بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلکل جی پچھلے تین دنوں سے جو موسمی صورتحال ہے اس کی پیش نظر جو کچھوں میں اس وقت جو توہیانی ہے جو ندی اور نالوں میں اس میں نئے گاج جو ہے اس کے اوپر مسلسل جو ہے وہ ہم اس situation کو monitor کر رہے ہیں اور irrigation کے جو ہمارا عملہ ہے اور ان کی جو machine پی ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اور ہر ایک گھنٹے بعد جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ جو پانی کا جو بہا ہو ہے اس کی جو ہے وہ ہمیں reporting ہو رہی ہے اس وقت صبح کو جو ہم نے چیک کر آیا ہے تو تقریباً سات فٹ کے اوپر جو ہے وہ نئے گاج بہ رہی ہے جو پرسوں رات کو اکیس فٹ تک بھی بہی ہے تو تیاری ہماری مکمل ہے ڈی ڈی اے میں کے حوالے سے ڈی سی آفس تمام جو ہمارے ادارے ہیں متعلقہ ان سے رابطے میں ہے ڈی اے چو صاحب سے بھی میری میٹنگ بھی ہے اور وہاں پہ health وغیرہ کلے کے جو بی اے چوز ہیں ان سب میں جو ڈاکٹرز عملہ وغیرہ سب موجود ہے مشینری وہاں پہ موجود ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم تیار ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو ادارے ہیں پاکستان آرمی وغیرہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے تو coordinated efforts ہیں اور کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ خیر و آفیت سے جو ہے یہ سیلا بھی لے جو ہیں وہ بزر جائیں بغیر کسی جانی و مالی نقصان کے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ تحصیل جو ہی کی چھے سڑکیں مین ہوتی ہیں جو ان سارے تحصیل کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیک کرتی ہے اور وہ ایک سڑک جو ہے جو کہ آتی ہے جو ہی سے دادو کی طرف وہ زیریاب آ جاتی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی اگر بارش مزید نہ ہوئی تو یہ پانی پرسوں تک جو ہے وہ ہمیں ایکسپیکٹ ہے کہ کل یا پرسوں تک جو ہے وہ کافی ریسیٹ کر کے مطلب اتر جائے گا تو اس حرکیں جو ہیں وہ بہال ہو جائیں جی بلکل آج ہی دیکھیں یہ تقریبا پرسوں سے صورتحال ہوئی ہے ہے اور آج ہمارے اسسنٹ کمیشنر نے جو ہے وہ ہم سے تقریبا پانچ ڈیفرنٹ بوٹس جو ہیں وہ ریکوزیشن کی ہیں جو ہم نے ان کے حوالے کر دی ہیں اور کہیں پہ بھی کوئی ایسی کوئی جگہ ہوگی جہاں پہ کوئی بوٹس کی ضرورت ہے تو وہ بلکل گورنمنٹ نے جو ہے وہ ڈیسٹرک گورنمنٹ مطلب ڈیو سی آفس نے ان کو پروائیڈ کر دی ہیں دوسرا آپ کا سوال تھا بی ایچو تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے تو ان کا رستہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تحصیل سیون اور یہاں سے جو دوسرے آلٹرنیٹ روٹس ہیں ان کے دروں مطلب آمد و رفت جو ہے وہ جاری رہتی ہے تحصیل جو ہی کی جو یونین کاؤنسلز ہیں اس میں اس کے علاوہ سٹاف لوکل بھی ہے وہاں پہ جو کافی چیزوں کو مینج کر رہا ہے لیکن ابھی تک ہمیں ایسی کوئی شکایت نہیں آئی ہے کہ ڈاکٹرز وغیرہ وہاں موجود نہیں ہے کیونکہ ابھی اللہ کے فضل سے کوئی اتنی صورتحال بگڑی نہیں ہے ابھی چیزیں انڈر کنٹرول ہیں اور ایک نارمل فنومینا ہے جو چل رہا ہے